دلے کے پاس گرگاؤں سے ہے جہاں بی ایس پی کے سنساپک کاشی رام کی مورتی کچھ ابدرویوں نے توڑ دی سیکٹر چار کے امیٹکر بھون میں مہاتمہ بدھ اور بابا صحابہ امیٹکر کے ساتھ لگی اس مورتی کو سنوار کی دوپہر سوا تین بجے چار نکاب پوش روگوں نے توڑ دی اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں تناؤ بنا ہوا ہے سی سی ٹی وی میں آپ کی جو فٹیج سامنے آئی اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ چار نکاب پوش بھون کے اندر گھسے ان میں سے ایک کاشی رام کی مورتی پر ہتوڑے سے بار کرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے ابھی تک ان نکاب پوش لوگوں کی پہچان نہیں ہو پائی ہے حالانکہ امیٹکر بھون کے ادھیکش نے بھون کے پورپردھان سنتھ لال پر سارجش میں شامل ہونے کا عاروپ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ سنتھ لال کاشی رام کی مورتی لگانے کے ویرود ہی تھے انہی کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے بھون کے ادھیکش نے پولیس میں شکایت کر دی ہے اور جلد کاروائی نہیں ہونے پر پورے ہریانہ میں آندولن کرنے کی دھمکی دے دی ہے دیکھا ہے کہ چار لڑکے آئے ہیں ان کے دو کے ہاتھ میں دو تین کے ہاتھ میں ہتوڑے تھے اور انہوں نے صرف ایک منٹ کے اندر سارا کام کر کے چلے گئے ہیں ہماری امبیڑ کا سوا نے پورے پروسیجر کے ساتھ میں اس کو لگائے تھا لیکن کچھ جو لوگ جو ہے اس میں ویرود کرے تھے جس میں پور پردان ہے امبیڑ کا سوا کا سنتلال جوتریوال اس نے پورے پرساسن میں اس کے خلاف لکھ کر دیا ہے اور گھڑکاں سے ہمائی سے ہوگی سنیل کمار اس وقت فون لائن پر ہیں اب سنیل اس پوری گھٹنا کے بعد ظاہر ہے علاقے میں تناب ہے کیا کچھ خبر ابھی اس وقت صبح آ رہی ہے اس پورے معاملے میں جو ادھک ہیں بھاکے انہوں نے گھڑکاں پولیس میں شکایت ضرور کر دیا اس معاملے کی اور کچھ لوگوں پر شک بھی دیتا ہے جس طریقے سے وہ نام بتا رہے ہیں صبح کے ہی کچھ اور انہیں لوگوں پر اسی لئے انہوں نے کچھ نام دی ہیں گھڑکاں پولیس کو جس کی بنا پر پولیس جو ہے اب چانچ کر رہی ہے حالاتی 10 لوگوں کی خلاف گھڑکاں پولیس میں معاملے ضرور رجل کر لیا ہے لیکن ابھی تک کسی کی گرفتہ جی نہیں ہو پائی ہے یہ کل شام میں تقریباً سوہ 3 بجے گھٹنا ہے جب جو بھون بنا ہوگا ہے ڈاکٹر آمدیر کا بھون بنا ہوگا ہے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس سمیں یہ سی سکی میں ہم دیکھیں تو چار لوگ ہمیں بھاکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اور باہر بائیس پر اور آس پاس بھون کے کھڑے سے لوگ وہ بھی لوگ شاملے ہیں اور سبھی لوگ اتنے شاتر طریقے سے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے بلکل طریقے سے ڈھاکے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کوئی پہٹا نہ کھٹے اور ان کو صاف پتہ ہے کہ بھون میں یہاں پر سی 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 بھی لگے ہوئے ہیں اسی یہ وہ اس طریقے سے پوری پوری پلاننگ کے تحت آئے ہوئے ہیں حالانکہ جو سبھا کے لوگ ہیں انہوں نے روش بنا ہوئے ہیں انہوں نے ضرور ایک چیتاب نہیں دیا ہے پولیس کو کی اگر جلد ہی اس معاملے کو سلجھایا گیا آروپیوں کو نہیں پکڑا گیا تو وہ نہ کہ وہ بھرگانوں بند کریں گا بلکہ اس آہدولنگ کو پورے ہریاران لیور پر لے کر جائے جائے گا بھرگان پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے فیکٹر پولیس تھانے میں لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے کسی بھی آروپی کی پہچان نہیں ہو پائی ہے کسی بھی آروپی کی پہچان نہیں ہو پائی ہے ان پر آروپ لگ رہا ہے کہ ان پر اور ان کے سمرتھکوں پر ایسے میں کسی طرح کی صفائی ان کی طرف سے سچا کہ ہم نے ضرور ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان سے سمپرک ہو نہیں پایا پور پردھان سے سبھا کے چکی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جب کانشی رام کی مورتی اس بھون میں لگایا جا رہی تھی تو انہوں نے اس کا بیروت کیا تھا مورتی لگانے کا تو اسی لیے ان پر آروپ لگایا جا رہا ہے لیکن ان سے جب ہم نے سمپرک کیا تو ان سے سمپرک کسی پرکار کا ہو نہیں پایا برگان پولیس نے اب دس لوگوں کے خلاف معاملہ زاہر ہے معاملہ اب سمیدن شیل ہے کوئی اس پر کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہے اور پولیس اپنی تفتیش آگے بڑھائے گی دھنیواد آپ کا